اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بلکل خیریت سے ہوں گے بلکم کہتا ہوں آپ کو ان کے برڈز میں آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں مرگیوں اور مرگیوں کی بیماری کے بارے میں ایک بہت ہی مولک اور بہت ہی تیئی سے پھیلنے والی بیماری جس کو رانی کھیت اور انڈی یعنی کہ نیو کاسٹل ڈیز فل فارم انڈی کی کہا جاتا ہے یہ ایک وائرس کی قسم ہے جو بہت تیئی سے اور بہت جلتی پرندوں میں پھیلتی ہے خاص طور پر زمینی پرندے جیسے کہ مرگی ہوگئی مور وغیرہ ہوگئی بدخیں وغیرہ ان میں پھیلتی ہے ساتھ ساتھ بجریت ہوتا ہوں اور دوسرے پرندوں میں بہت جلتی اور بہت تیئی سے پھلتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے کے پورے فلوک کو پورے کے پورے پنجرے کو خالی کر دیتا ہے یہ تو آج اس کے پر میں پوری ڈیٹیلیں بات کروں گا کہ رانی کھیت سے کیس طرح بچا جائے رینی کھیت بیماری کی کیا نشانی ہے ہمیں کیس طرح بچا جائے پرندوں کو رانی کھیت ہی ہوئے ہے اور اس کے علاج کے بارے ہم بات کریں گے اور اس کے تیاتی تعدبیر دیں گے کیا ہمیں تیات کر سکتے ہیں جس ویسے ہمارے فلوک میں ہمارے کیج میں ہمارے سیٹ اپ میں رانی کھیت کا عملہ نہ ہو تو اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل کا ایکن کو دباتیں جس سے آپ کو آنے وال تمام نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں گے تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اپنی جی دوستو تو رانی کھیت انڈی یا نیو کسٹل ڈیز یہ بیماری کے نام ہیں اور یہ پرندوں ہیں بہت تیز سے پھیلنے والی بیماری ہے یہ ویرس کی شکل میں ہوتی ہے اور اس کا علاج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہیں لیکن میرے نسدیک اگر انڈی کا اٹیک ہو جائے یعنی رانی کھیت کا آپ کے پرندوں پر حملہ ہو گیا ہے شدت سے حملہ ہوئے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ میں آپ کو پہلی کلیر کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پرندوں پر انڈی کا شدت کا اٹیک ہو گیا ہے ملا ہو چکے آپ کے پرندے زیادہ بیمار ہو گئے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے ہاں اس سے پہلے آپ کیئر کر سکتے ہیں اس کے ویکسین وغیرہ ملتی ہیں وہ کر کے آپ اپنے پرندوں کو بچا سکتے ہیں ہونے سے تو میں اس میں آپ کو آگے چل کے یہی بتا ہوں کہ ویکسین کس طرح سے کرنی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ انڈی ہوتا کس وجہ سے کون سی ایسی مہن وجوات ہوتی ہیں جس وج یہ انڈی ویرس پھلتا ہے پرندوں میں سب سے پہلی بات جو سب سے پہلے بجا ہوتی ہے وہ ہے صفائی کا نہ ہونا ہم اپنے کیجز کی صفائی نہیں کرتے اپنے پنزروں کی اپنے فارم کی صفائی نہیں کرتے مرگیوں میں جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے بچھالی بچھالی نہیں بچھائی ہوتی ہم نے نیچے جس وجہ سے پکا فرش ہوتا ہے وہیں مرگیاں بیٹھے کرتی ہیں وہیں پر ان کی فیڈ وغیرہ بھی گرتی رہتی ہے پانی وغیرہ گرتے ہیں تو وہ کیچن ن جگہ بن جاتی ہے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے وہیں پر وہ ویرس پھلتا ہے دوسرا بچھالی ڈالی ہوئی ہے لیکن بہت ٹائم ہوگے بچھالی چینج نہیں گی یہ ایک سب سے بیسک وجہ ہے دوسری وجہ ہے ہم باہر سے کوئی فلوک لے کر آئے ہیں یعنی باہر سے کوئی پرندہ لے کر آئے ہیں کسی دوست سے کسی مارکیٹ سے یا کسی نے ہمیں گفٹ کیا پرندہ ہم نے ڈیریکٹ اپنے انہی دوسرے پرندوں میں ان کو اسی پرندرے میں ڈیریکٹ چھوڑ جالنے کی تیسری وجہ ہوتی ہے فیڈ کے ساتھ بھی آتی ہے کیونکہ جب ہم مارکیٹ جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی فیڈ لاتے ہیں اور ہمیشہ دکان چینج کرتے رہتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پہ اور کتنے قسم کے لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ ان کے فارم پر بیماری تھی نہیں تھی ہے گر تھی تو اس کے ساتھ بھی لگ سکتی اور وہ آئے ان کے ساتھ وہ بیماری آئی ہو تو بار بار دکان چینج کرنا یا تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی میں فیڈ لے کر آنا اس وجہ سے بھی ب بیماری ہو سکتی ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ایک دکان مخصوص رکھیں اور کوشش کریں کہ اکٹھی فیڈ لے کر آئیں آپ مہینے کی 20 دن کی اکٹھی فیڈ لے کر آئیں اس کے علاوہ تیسری جو مہین وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب دوسرے فارمز میں بیماری آ چکی ہوتی ہے تو وہ اپنا پرندہ ایسے ہی بائر پھینک دیتے ہیں وہ پرندہ بائر پھینک دیتے ہیں تو اس کو باقی دوسرے جو اڑنے والے پرندے وغیرہ ہوتے ہیں درندے ہوتے ہیں یا دوسرے ج ilde انوار کو کتے بلینے وغیرہ انوار اس پرندے کو کھا کسی دوسرے فارم پر بیماری تھی لو آپ کا فارمز ni بوزٹ کرنے آیا ڈال آئ اس کو بھی نہیں معلوم تھا آپ دیکھ سکتی جو اس کے ساتھ بھی بیماری آ گئی اور بیماری لگ گئی بائیو سکوشش کریں BIO Só particulٹ کو اچھا کریں سے مراد اپنے پرندوں کی ٹریٹمنٹ یعنی کہ اپنے سٹ اپ کی ٹریٹمنٹ آپ دیکھیں سپری وغیرہ کرتے رہے ہیں انٹی بیکٹیریل جتنے بھی سارے آپ سپری ہیں وہ آپ اپنے فارم پر وقتن فوقتن کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے گوئی بھی آپ کے فارم پر وزٹ کرنے کے لیے آئے تو آپ پہلے اس سے تسلی کر لیں کہ اس کے فارم پر کوئی بیماری بغیرہ تو نہیں ہے اس کے علاوہ اس طرح کے سپریز بھی آتے ہیں جو آپ اپنے اوپر بھی اور باقی دروازے بغیرہ کی اوپر کر سکتے ہیں جس سے جرسیم بغیرہ جو ہے آپ کے سٹ اپ کے اندر نہیں آتے تو آپ بات کر لیتے ہیں کہ انڈی کی نشانی کیا ہے ہمیں کیسے پتہ سرے گا کہ پرندوں کو انڈی ہی ہوئی ہے جی دوستو سب سے پہلی نشانی جو ہے انڈی کی وہ یہ ہے کہ پرندہ جو ہے سوست ہو جاتا ہے اس کا تنپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے آپ جب اپنے پرندوں کو ہاتھ لگائیں گے تنپریچر بہت زیادہ دسم sch motive دوسرے نمبر میں ویڑھ چھوڑ دیتا ہے اور ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اور تیسری نمبر پر اس کی نشانی یہ ہے کہ ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں یعنی پرندہ چاہ کر بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھ سکتا یہ دو وجہ سے ہوتی ہے ایک تو کمزوری جو پہلے سے اس کے اندر ہے یعنی کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیماری کا اثر بڑھتا جا رہا ہے جس وجہ سے اس کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں مرگیوں کا موڑ جانا گردن وغیرہ موڑنے لگ جانا پھٹو کا کھچا ہونا یہ ہے اس کے علاوہ چوتھی بات کے مرگی ہے جو بھی آپ کا پرندہ جس کو بھی انڈی ہوئی ہے وہ سانس مشکل سے لے گا آپ نے دیکھا کہ پرندے مو کھول کے تیزتے سانس لے رہے ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں سانس لینے کے لیکن ان کو سانس نہیں آتا تو یہ وجہ ہوتی ہے انڈی کی وجہ سے جو ہے ان کو سانس لینے مشکل ہوتی ہے تو یہ کچھ بیسک نشانی ہے اس کے علاوہ بیٹ سے ہم دیکھ سکتے ہیں بیٹ جو ہے بہت زیادہ گہرے ہرے رنگی بہت زیادہ گہرے ہرے رنگی یہ بلکل سفید رنگی بیٹ کریں گے اور اس میں لیس ہوگا یعنی کہ لیسدار بیٹ ہوگی گندی بدبودار بیٹ کر رہا ہوگا پرندہ تو یہ کچھ بیسک نشانی ہے جس وجہ سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ ان کو واقعی ہی انڈی ہوئی ہے ایسا نہ ہو کہ بیماری کوئی اور ہو آپ انڈی سمجھتے رہیں اور جیسی آپ کے پرندوں کو انڈی ہو آپ کو تصلیح ہو جائے کہ اس پرندوں کو واقعی انڈی ہو ویسے بھی اگر کوئی پرندہ آپ کا بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا وہ پرندہ جو ہے اپنے باقی پرندوں سے علاق کر لیں دور جگہ پر رکھیں اور اس کو الگ سے ٹریٹ کریں کبھی بھی اپنے بیمار پرندوں کو اپنے ٹھیک پرندوں کے بیس میں نہ چھوڑیں اپنے پرندوں کو ڈیلی بسنس پر آپ جو ہے معاینہ کرتے رہیں جو پرندہ آپ کو بیمار لگے زخمی نظر آئے جس پرندے کو کچھ بی آیشو ہو آپ ایک الگ سے جگہ بنا کر رکھیں الگ سے پنجرہ بنا کر رکھیں بیمار پرندوں کو زخمی پرندوں کو اپنے پرندوں سے فوراں سے الگ کر لیا کریں تاکہ وقت رہتے ہیں ان کے علاج ہو سکے اور دوسرے پرندوں کو بھی ان سے کوئی مسئلہ نہ ہو کوئی بیماری وغیرہ ٹرانسفر نہ ہو تو اب آتے ہیں ٹریٹ میٹ کی طرف دیکھیں اگر جیسے میں نے آپ کو پہلی بتا دیا تھا کہ اگر اٹیک ہو گیا پھر تو کوئی علاج نہیں ہے اگر بہت شدت کا اٹیک ہو گیا پھر تو کوئی علاج نہیں ہے پھر تو آپ چاہ کر بھی اس بیماری کو نہیں روک سکتے آپ وہ پرندے الگ کوئی علاق کر لیں لوگ پھر ترکھیں کہ آپ کا پرندے بچ جائیں zych باقی ہیں برنا تو پورے کا پورا پنجرہ خالی ہو جاتا ہے بہت کم دیکھ میں کم ملتا ہے کہ اگنائی آنے کے بعد پرندے بچتے ہیں وہ بھی صرف وہی پرندے بچتے ہیں جن کا قوت مدافعیت امیون سسکر بہت ہوتے ہیں جن کا قوت مدافعیت کمزور ہوتے ہیں جو پرندے کمزور ہوتے ہیں یا چھوٹے ہوتے ہیں وہ فوراں مرتے۔ بڑے پرندے بچ جاتے ہیں جن کا قوت مدافیت بہت زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے اس کے علاوہ سب سے پہلی جو کیئر کرنی ہے وہ ہم نے ویکسین کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے ٹائم ٹو ٹائم ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے پاس چارٹ لگے ہونے چاہیے ہمارے دماغ میں فیلڈ ہونا چاہیے کہ ہمیں کونسی ویکسین کرنی ہے اور لازمن ویکسین کرنی ہی کرنی ہے یہ بلکل ایک فرض ہے جس طرح سے اس کو دانہ پانی ڈالنا ہے اسی طرح سے پرندوں کو ویکسین بھی کرنی ہے ہمیں اور بلکل ٹائم پہ ویکسین کرنی ہے اور ایکسپرٹ سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں کسی ایکسپرٹ کی مدد لیں لیکن ویکسین کرنے میں بہت اتیاد کریں ویکسین جو ہے وہ بھی خراب کرتی ہے ویکسین کی بھی کچھ اتیاد ہیں جیسے کہ دھوپ نہیں لگنی چاہیے پانی میں زیادہ دیر تک نہیں ہونے چاہیے گرمی والی جگہ پہ یا گرم موسم میں کسی طرح سے ویکسین کرنی ہے ان سب چیزوں کو مدد نظر رکھنا پڑتا ہے ویکسین کا میں آپ کے چارٹ شیئر کر رہا ہوں یہ آپ کو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں پورا ایک چارٹ ہے اس میں بوائلر کا بھی یعنی کہ جو بوائلر مرگی ہوتی ہیں اور لیئر کا بھی یہ چارٹ ہے اور اسی طرح سے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیئر کا جو ہے بڑے پہمانے پر اگر وہاں کوئی بندہ فارم بنا رہا ہے بڑے یعنی ہزار پانچ سو پرندگا تو اس کے لیے اگر آپ نے پچاس سو مرگی رکھی ہو اپنے چھت پر تو اس کے لیے آپ یہ والا چارٹ دیکھ سکتے ہیں پینٹ کے تین نشان لگے ہوئے اس کی اوپر پہلے دن جب آپ چوزہ لاتے ہیں تو وہ تو ہیچری سے اس کی اوپر دوائی لگا کے بیچتے ہیں اگر آپ گھر میں نکال رہے ہیں یعنی مرگی سے بچے نکلوائیں ہیں آپ نے تو آپ جو ہے انڈی کا آنکھ میں کترہ ڈال دیں اسی طرح سے ایک ہفتے بعد دوبارہ سے ہوگا یہ پینٹ کا نشان آپ کو نظر آ رہے تین دوائیوں پر لگیں اور اس طرح پھر ہر پینٹ آلیس دن کے بعد ہر فورٹی فائب دن کے بعد یعنی ایک مینہ اور پندرہ دن کے بعد ان کو آپ دوائی مسلسل آنکھ میں ڈالتے رہیں بہتر یہ ہی ہوتا ہے کیونکہ پانی میں ڈالنے کے لیے ہمیں کیر بہت کرنی پڑتی ہے پانی کو دھوپ سے بچانا پڑتا ہے پیاسا رکھنا پڑتا پرندوں کو پہلے اس کے بعد پانی کو جو ہے گھنٹے دو کے بعد فورن سے اٹھانا پڑتا ہے پانی کو زائیں ایسی جگہ کرنا پڑتا ہے جہاں پر دوسرے پرندے نہ جائیں کیونکہ یہ ویکسین خود ایک وائرس ہے اگر یہ ویکسین خراب ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی وائرس پھیل سکتے ہیں اگر تو انیشل سٹیج پر بیماری یہ نہیں ہے جیسے آپ کو شک ہو رہا ہے کہ کچھ بیماری آ رہی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے فارم کی صفائی کریں آپ نے سیٹ اپ کی سب سے پہلے آپ صفائی کریں چونہ وغیرہ چھڑکیں ہیں جو سپری آتے ہیں وہ سپری آپ کریں اور بچھالی وغیرہ بالکل نکال دیں دوسری بچھالی ڈالیں اور جو بچھالی نکال دیں اس کو زمین میں دبا دیں اس کے علاوہ کچھ دوائیاں آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہوں گی یہ لیل کوکین ہے ویبرا مائسین ہے ٹیرا مائسین ہے اس کے علاوہ پینسلین دس لاکھ کا ٹیکہ یہ دوائیاں آپ استعمال کر سکتے ہیں موقع گیا اور پرندے کو دیکھتے ہو پرندے کی کنڈیشن دیکھتے ہو اس کے حساب سے ہی دوائی استعمال کی جاتی ہے انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اگر پرندہ انیشل سٹیج پر بیمار ہے تو اس کو کس طرح سے دوائی دینی ہے اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رانی کھیت کیا چیز ہے اور رانی کھیت سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اور رانی کھیتی کچھ نشانیاں بتائیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو سے ضرور کشن کو سیکھنے کو ملا ہوگا آپ کو کسی بھی سوال کے لیے کچھ بھی بات آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں مجھ سے کمنٹ باکس میں رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میرا ویڈس اپ گروپ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ